آؤ اپنے اپنے دامن کو پھیلاؤ یہ کوئی جیک این جونز کی ٹی شٹ نہیں تھی یہ کوئی ایرو اور امریکن کمپنی کا جو ہے وہ شٹ نہیں تھا یہ چھوٹا سا دامن ہو یا کوئی ہندوستان کے مولانا صاحب کا کرتا نہیں تھا یہ عرب کا جھگبہ تھا یہ عرب والوں کی یہ بات ہی کہا کہ جب ایبا بچھائی چھوٹا بچھایا خدید القمرانے کا محسرہ مال بھار جتنا یہ اٹھا سکے کہ جب مال بھر کے اٹھا کے سر پہ رکھا تو خدیدہ نے کہا یہ مال میرا بدلے میں محمد کا کلمہ پر زور سے بولیے اور زور سے بھئے سارا مال تیرا بدلے میں میرے شوہر کا کلمہ پر اچھا کچھ لوگ وہ بھی تھے جو مالدار تھے مگر انہوں نے جناب ختیجہ سے لے لیا تھا لول اور ادھاری چکا نہیں پا رہے تک چھپ چھپ کے جاتے تھے اس لے کے مال ختم ہو گیا ختیجہ نے کم محسرہ جا کے سب کو کہے سب کو بلایا ہے مال ماف کرنا ہے لون ماف سارے آئے ابھی اسلام کا اعلان ابھی ابھی ہوا ابھی صحابہ کی تعداد پانچ دس پچیس سے زیادہ نہیں کہ سارے عارض کے وہ لوگ آگئے جنہوں نے رسول سے مال جنہوں نے ختیجہ سے مال ادھار لیا تھا جناب ختیجہ نے کہا تجھ پہ کتنا درہم کہا دو سو تجھ پہ پانچ سو تجھ پہ ایک ہزار تجھ پہ دو ہزار تجھ پہ پانچ ہزار تجھ پہ دو اون بھر کے شہد تجھ پہ اتنے وزن کی کھجوریں کہ سب سنو میں نے سارا کا سارا قرضہ لون ماف کیا سب ماف محسرا وہ ترجشٹر اللہ جس میں قرضہ لکھا ہے پھار کے پھیک آگ میں ڈال بدلے میں صرف یہ کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگے تو ختیجہ نے کہا ان کو واپس نہ جانے دو جتنے جا رہے ہیں سب کے دامن میں ڈالو درحم و دینات سب کو ڈالو اسی لئے تو کہانا رہا خدا کے دی پہ اثر ختیجہ کا رہا خدا کے دی پہ اثر ختیجہ کا جہاں بطول پلی ہے وہ گھر ختیجہ کا سمجھے نہیں اللہ نے جب سیدہ کے مقدس نور کو بنایا جو اس مقدس نور کو ارش کے کعبے یعنی بیتو مامور میں رکھا جو زمین پہ کعبہ ہے نا مکہ میں اس کعبے کے بیچ میں جا کے کھڑے ہوکے ایسے دیکھئے سر اٹھا کے ایک دم شٹریٹ اوپر ارش پہ کعبہ ہے اس کعبے کا تواف میں اور تم کرتے ہیں اس کعبے کا تواف فریشتے کرتے ہیں ایک دم اس کعبے پہ وہ کعبہ عرش پہ بنا ہے اسے کہتے ہیں بیتو مامور اسے کہتے ہیں کعبتو محزمہ وہ عرش کا مرکز یہ فرش کا مرکز اور کیا کمال ہے علی محمد میں کہ عرش کے کعبے میں سہرہ کا نور فرش کے کعبے میں حلی کا زمور جانے ملت اسلامیہ میں نے کہا تخریر نہیں کر رہا ہوں آپ اس چکروں میں نہ پڑیے کہ میں تخریر میں لے جاؤں گا آپ کو نہیں بس ایک خاتون کا ذکر سنا رہا ہوں جس خاتون کی چادر کے سبقے پہ آج اسلام اطلاع پھر بھول رہا ہے کوئی کمپنی جب کھلتی ہے تو اس کے شیئر مارکٹ میں آتے ہیں ایکویٹی ہوتی ہے پارٹنرشپ ہوتی ہے دس کروڑ کی کمپنی میں جس نے پانچ کروڑ لگایا سیفٹی پرشنٹ کا حق ہے اس کا مالکانہ اور اگر آپ رول اور قوانین جانے پارٹنرشپ کے یا کسی بینک میں جا کے مینیجر سے پوچھئے کسی کمپنی میں اگر کوئی فور سیفٹی ون پرشنٹ کا پارٹنر ہے تو وہ ہے مالک جس کے پاس فورٹی نائن شیئرز ہے پرشنٹ مالکانہ حق اس کا حق مالکانہ نہیں ہوتا وہ سیکنڈری سسٹم پہ ہوتا ہے وہ سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے مالکانہ حق نہیں ہوتا عزیزہ نے محترم جب اسلام کی ایکویٹی کھلی اور کہا گیا مال لگاؤ تو خدیجہ کے مال کے علاوہ کسی کا مال نہیں لگا میں ممکن نہیں ہوں کہ صحابہ نے چھنڈا نہیں دیا مال نہیں لگا صحابہ کا مال لگا مگر حیلان اسلام کے بعد خدیجہ کا مال لگا حیلان اسلام سے پہلے صحابہ کا مال لگا اعلان اسلام کے بعد بدر میں جانا ہے مال دو دیا وہ حد میں جانا ہے مال لاؤ دیا خیبر میں چلنا ہے مال لاؤ مسجد بنانی ہے مال دو کوا خریدنا ہے مال دو کبھی سیدنا عثمان نے دیا کبھی حضرت عثمان ابن مزعون نے دیا کبھی ایک صحابی نے کبھی ایک صحابی نے سب نے مال دیا ہم منکر نہیں مگر حجرت سے پہلے جب اسلام اپنی بنیادوں پر کھلا ہو رہا تھا تو خدیجہ کا تنہا مال دا اسلام بلا خدیجہ کے مال کے سائے میں ابو طالب کی تنوار کے چھاؤں ہے زور سے ہے نا سمجھ رہے نا میری بات میں نے پہلے کہا جنگ میں طاقتی افراد سے کیا ہوتا ہے یا علی بولیرزہ زور سے یا علی اور زور سے یا علی اور یا علی ہاتھ کھول کے بولا جاتا ہے یا علی یا علی یا حسین یا حسین میرے ساتھ چلئے گا بہت دیر وقت نہیں ہوں گا آپ بس تھوڑی سی بھٹو گو اور بات ختم کیا سیدہ کا نور رکھا گیا کہاں بیتن مقدس میں ایک پوچھے کہاں لکھا ہے امام حاکم کتاب کا نام مجھنا دے فاطمی یا امام تبرانی محدسیل کے نام لے رہا ہوں میں یہ پنواری نہیں تھے چھونا نہیں لگاتے تھے میں محدسین کا نام لے رہا ہوں انہوں نے عظمت زہرہ بیان کی نور زہرہ بیان کیا کہا تھا کیسے تھا کب آیا کس کے پاس آیا کیسے ملا مگر آج کے لیے صرف ایک ہی بات سن لیجئے کہ زہرہ کے نور کے لیے بیت المامور علی کے ظہور کے لیے کعبہ اب سمجھیں یہ کتنی مقدس جوڑی ہے یہ کتنا مقدس جوڑا ہے کہ رسول کہرے علی نہ ہوتے تو زہرہ کے پرابر کا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا اللہ الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البہرین یلتقیان بینہما برزخ اللہ بینہما برزخ اللہ یبقیان کہ اللہ نے دو دریا ملائے علایت اور طہارت کا اور جب یہ ملے تو کیا ہوا یخرج منہما لولو والمرجان ان کی برکت سے لولو یعنی حمن پیدا ہوئے مرجان یعنی حسین پیدا مگر آج تو بعد جناب ختیجہ بچائی حیدہ ختیجہ سے آگے نہیں مڑی اللہ نے اس نور کو رکھنے کے لئے کیا رکھا اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب سرکار عرش پر ایک بار تشریف لے گئے جنت دیکھنے کے لئے محدیسی نے لکھا ان سے پوچھی کیوں لکھا ایک سفید رنگ کا سیب دیا گیا سرکار نے کہا جب میں نے وہ کھایا تو زہرہ کا نور میری پشت میں آیا جنت زہرہ کے نور کا ٹھکانہ بیت المامور زہرہ کے نور کا ٹھکانہ یہ ہے فضیلت سیدہ کہ خلق کر کے خالق نورِ طہارت کو اپنے گھر میں رکھے یا اپنے گھر میں رکھے یا ختیجہ کے گھر میں رکھے سمجھئے جنابِ ختیجہ القبرہ کا پروردگار عالم کی بارگاہ میں مقام اسی لئے تو کہا جنابِ خدا کے دیپِ اثر ختیجہ کا اور جہاں بطول پلی ہیں وہ گھر ختیجہ کا سور سے جہاں بطول پلی ہیں ہے وہ گھر ختیجہ کا زمانہ آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے زمانہ زمانے ہے اثر میں وہ زمانہ آج تم اسلام کہہ رہے ہو جسے وہ در بدر تھا جو ہوتا نہ در ختیجہ وہ در بدر تھا جو ہوتا نہ در جو ہوتا نہ در جو ہوتا نہ در جو ہوتا نہ در اور کبھی عرب کے گداغر نہ سیٹ کہلاتے اور کبھی عرب کے گداغر نہ سیٹ کہلاتے کرم کا ہاتھ نہ ہوتا اگر ختیجہ کا کرم کا ہاتھ اگر نہ ہوتا اگر نہ ہوتا زور سے بولو اور زور سے سیدہ ختیجہ کبرا میں چارم بسینی کا ذکر ہوں قرآن اللہ کا قرآن ایک آیت قرآن کی پڑھوں میں جس کا ترجمہ کوئی پڑھ کے بتائے اور یہ قرآن کی آیت آپ یاد کرلو یہ ترجمہ جا کر کے اپنے علماء اپنے اہمہ اپنے مساجد اپنے حفاظ سے پوچھو حضرت یہ بتائیے اس نے اللہ کیا فرما دی اللہ کیا فرما رہا ہے اللہ کیا فرما رہا ہے اے حبیب جب ہم نے تمہیں ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا تفصیر ابن کثیر اللہ میں ابن کثیر کیا اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے جب آپ کو ضرورت مند پایا یعنی ایک وقت ایسا گزرا کہ رسول کو مال کی ضرورت تھی یہ بات ہے فاغنا تو ہم نے غنی کیا میں کہوں پروردگار جمریل درہمو دینار سونے کی سنلیاں لے آئے تھے کیا یا زمین پھار کے سونے کا پہاڑ نکلا نہیں آسمان سے ہیرے چراہرات موتی برسے نہیں تو قنی کیا کیسے رب تو نے تو علماء مفسرین اہل سنت کی اہمہ کہتے ہیں فاغنا غنی ایسے کیا خدیجہ کی تجوری کا مالک بنا دیا کہ یہاں آغنا سے مراد خدیجہ کا مال ہے کہ جب رسول کو مال کی ضرورت ہوئی تو اللہ نے کہا خدیجہ اپنا مال دے دے دیرا مال خدا کا مال ہے دیری تجوری خدا کی سمجھ میں نہیں آتا کوئی مسجد میں پتھر لگائے تو اس کا نام مسجد میں اوپر لکھا جائے جس نے اسلام کی بنیاد کو مضبوط کیا اس خدیجہ کا ذکر کیوں نہیں پوچھئے سیدہ خدیجہ کا یومِ ویسال کب ہے سوال کیجئے کھڑے ہو کر کے حضور میں مسجد میں دے رہا ہوں پانچ سو چندہ میں ہزار دوں گا اس کا ذکر کرو جس نے اسلام میں چندہ دیا ہے جس نے اسلام کی بنیادوں کو مالا مال کیا اس وقت صحابہ اکرام جب بھائی کاٹ کیے گئے ان کا گھر چھینہ گیا مال چھینہ گیا دولت چھینی گئی اس وقت ان صحابہ کو جس نے مال دے کے اسلام پر قائم کیا پھر وہ اتنا قائم ہوئے کہ رسول کے ساتھ جنگوں میں انسان دے دی مگر اسلام نہیں چھوڑا ان کو اتنا قائم کرنے والی ذات کا نام ہے سیدہ خدیجہ ایک مولوی صاحب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کے پاس آئے کہا حضور کچھ باتیں بتاؤ خواجہ صاحب نے کہا یہ بتاؤ اسلام کے ارکان ہے کوئی جو اس مجھ میں بتایا کہ اسلام کے ارکان کتنے ہیں ہے نا اور ابھی باہر کھڑے ہو کر کے خالی بحث کروالوں علیہ السلام کہنا ایک نہیں حسین کو ہر آتنی اپنا حصہ ڈالی تب نہیں کہے گا ہمیں نہیں معلوم ہے وہاں تو برابر کھڑا ہو جائے گا اب وہاں برابر بتانے لگے گا اے ایمام کیسے کرتے ہیں علی علی کرتے رہے پوری راج جلسے میں کیا ہو گیا تھا ان کو یہ بات مجھے کیوں سمجھا رہے ہو قرآن کی تین سو آیتوں میں علی کی فضیلت ہے احمد اپنے حمل امام احمد اپنے حمل کہتے ہیں سب سے زیادہ صحیح روایات جس کی شان میں آئی اسے حیدر اکروار کے اور خود قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیر مذری میں فرماتے ہیں لم یبلغوا اہتم من امم السابقتی على درجت الاولیائی اللہ بے توسط روحِ علی جبنِ ابی طارق علی کچھ عربی سنگے بھی سبحان اللہ کا حرم اور زور سے کیا فرمایا قاضی صنع اللہ پانی پتی تفسیر مذری اہل سنت کا علم اللہ میں محمود علوسی سید محمود علوسی اہل سنت کا علم اور اس کے علاوہ مجددِ الفسانی شیق احمد فاروق سرندی دونوں تینوں تینوں اہل سنت کا علم جا کہہ رہے ہیں لم یبلغوا اہدم من امم السابقتی على درجت الاولیائی اللہ بے توسطِ روحِ علی جبنِ ابی طالب یہ سب علم بھی ہیں ولی بھی ہیں کامل بھی ہیں خوص بھی ہیں اپنے وقت کے قطب بھی ہیں کہہ رہے ہیں صدو ہمارا مقاشفہ اور مطالعہ یہ کہتا ہے کہ علی صرف اس امت میں نہیں بنکہ پچھلے انبیاء کی امتوں میں جو ولی ہوئے ان ولیوں کو بھی جس نے ولایت دی ہے وہ ہے علی لم یبلغوا اہدم من امم السابقتی پچھلی امتوں میں بھی کوئی اس وقت تک ولی نہ ہوا جب تک کہ مشکل کچھ آنے آکے اس کی مشکل کچھ آئی نہ نارے حیدری نارے حیدری نارے حیدری نارے تکبیر نارے رسالت میں نہیں چاہتا ہوں کہ پچھلے انبیاء کی امت میں جو ولی ہوئے ان ولیوں کو ولایت علی نے بانٹی میں نہیں کہہ رہا مجددِ الپسانی شیخ احمد فاروق کی سرندی مکتوب آج چھل نمبر تین مکتوب نمبر ایک سو تیس محمودِ حالوسی تفسیرِ روح المانی قادی صنع اللہ پانی پتی تفسیرِ مذہری اور فتاوہ رضویہ تیسویں جلد جلد فتاوہ رضویہ کی تیسویں جلد میں خود حالہ حضرت نے کا سب سروروں پہ سروری سب افسروں پہ افسری جس کی ہے وہ ہے علی تمام جہاں کے تمام جہاں کے احکامیں عزل و نصب کن و مکن سو سے عطا یہ سب کے سب جس کے دست میں ہیں وہ ہے علی اللہ 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 اور صرف اتنا ہی نہیں کہا ہم کہتے ہیں مشکل کشا علی حالہ حضرت نے لکھا کہ کوسر ساکیے کوسر علی آسمِ چندت علی سو سے اور رسول کہہ رہا ہے سنو جسے علی کوسر نہیں پلائے گا قیامت میں اس کی پیاس نہیں بوجھے گی قیامت میں جس کے ہاتھوں سے کوسر کا پیالہ لینا ہے اسی سے دشمنی میں کوئی یا رسول اللہ قیامت میں مالک آپ ہیں تو آپ کے یہ تو رسول کہیں گے اَسَا عَنْ جَبْ عَسَكَ رَبُّ کَا مَقَامَ مَحْمُودَ میں تو دولہ ہوں میں شرکہ میں تو بیٹھا رہوں گا دولہ دھوڑی پر بر کے کھلاتا پھلاتا ہے دولے کے دوست رشتے دار احباب پالتی میں لے کے کورمت آ رہے ہیں اے دیر روٹی گرم گرم دیر زردہ کون ہے آپ میں بھئیہ ہوں میں مامو کا لرکا ہوں میں چچا کا میں دوست یہ سب ہوتے ہیں کھلانے والے میں شرکہ دولہ نبی کوسر کے مالک نبی پھلانے والے اہل بھی کالی کھڑے ہو جا پیالا لے کر جو دنیا میں تیرا نام سنکے مسکراتا تھا پھلا جو تیرا نام سنکے چل جاتا تھا بھار کے بھارا ناں خالے کچھ پھیل ناں وتعمل ناں تیب ناں رسالت ناں حضور ناں best بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کیا فرمایا ہمارے علماء نے ہمارے بڑوں نے کیا کہا علی وہ ہے جو پچھلے